اسلام علیکم میں ہوں دیلیم کیا دور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن آئے دن میرے گھر کے پچھلے حصے میں لگے ہوئے باغ سے فروٹس چوری ہوتے رہتے ہیں میں کافی پریشان تھا اور ایک دن میں نے سوچا ہے کہ مجھے وہاں پر کوئی موشن سینسر لگانا چاہیے تاکہ جب وہاں پر کسی قسم کی بھی حرکت ہو تو وہ سینسر فوراں مجھے بتا دے ایک علام دے دے کہ باغ میں کوئی موجود ہے لیکن پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا موشن سینسر پتوں کو جب وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے ان کو بھی سینس کرے گا جب ہوا تیزی سے چر رہی ہوگی کیا ان کو بھی سینس کرے گا کپڑوں کو بھی سینس کر سکتا ہے یہ ایک بڑا دلچف سوال ہے آج ہم موشن سینسر کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں سیکھنا ہے سام سے سام کسی بھی جاندار کو کیسے دیکھتا ہے سپیشلی وہ جاندار جو کہ اپنی باڈی سے ہیٹ ریڈیئٹ کرتا ہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سام یا اور بہت سے ایسے ہشرات انسیٹس جو کہ انسان تا خون پیتے ہیں اور بہت سے اینیملز وہ انسان یا حیوان کے جسم سے آنے والی ہیٹ ریڈیئیشنز جن کو تھرمل ریڈیئیشنز کہا جاتا ہے جو کہ انفراریڈ بینڈ میں پائی جاتی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک تھرمل ایمیج لی ہوئی تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سام کسی بھی جانور کو کیسے دیکھتا ہے بلکل اسی بینڈ میں کام کرتا ہے ہمارا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول جب ہم ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں تو وہ ریموٹ کنٹرول ایک آئی آر سگنل ایک انفراریڈ سگنل بھیجتا ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفراریڈ بینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینڈ ویزیبل لائٹ اور مائکرو ویب کے بیچ میں ہے ہمیں یہاں پر ریڈیو ویب بھی نظر آ رہی ہیں لیکن جو جو ہم ہائی فریکنسی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس مائکرو ویب آتا ہے اور انفراریڈ بینڈ آتا ہے پھر ہمارے پاس ویزیبل لائٹ آتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہی کام لے سکتے ہیں ایک سنسر سے جو کہ کسی بھی جاندار کی باڈی سے نکلنے والی ہیٹ ریڈیشنز کو ڈیٹیٹ کر سکے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھرمو ڈینمکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر باڈی 0 کلون یا مائنس 273 ڈیگری سنٹیگری جسے ایپسولیٹ 0 کہا جاتا ہے اسے اوپر ہیٹ ریڈیٹ کرتی تو ہم تو روم ٹیپریچر پہ ہمارے باڈی کو بہت زیادہ ہیٹ ریڈیٹ کرتی ہے انفراریڈ ریڈیشنز ہماری باڈی سے نکل رہی ہیں جسے ہماری آنٹ نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ سنسر جسے پی آئی آر سنسر کہا جاتا ہے موشن ڈیٹیکٹر کہا جاتا ہے یہ ان ریڈیشنز کو دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے ان کی انٹینسٹی کو پڑھ سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر جو پی آئی آر سنسر دکھا رہا ہوں اسے کہتے ہیں پیسیب انفراریڈ ڈیٹیکٹر پیسیب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسا سنسر ہے جو کہ کسی چیز کو کسی ڈسٹرابنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی فیلڈ جنریٹ نہیں کرتا بلکہ دوسری فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی ریڈیشن ہماری باڈی سے آ رہی ہیں تو یہ سنسر ہماری باڈی سے نکلنے والی ریڈیشن کی فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اس لیے اسے پیسیب سنسر کہا جاتا ہے کچھ سنسر ہوتے ہیں جنہیں ایکٹیو سنسر کہا جاتا ہے اور وہ اپنی فیلڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس فیلڈ کے چینج ہونے سے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیسٹریبنس آ رہی ہے آپ یہاں پر پی آئی 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 سنسر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا گروپ نظر آ رہا ہے اس گروپ کا مقصد بہت خاص ہے اسے فریزنل لینس کہا جاتا ہے فریزنل لینس آپ کیمرے کی اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں پہلی مرتبہ فریزنل لینس لائٹ ہاؤس میں استعمال کیا گیا اور اس کا خاص مقصد ہوتا ہے یہ ایک ایسا لینس ہے جو اس کی طرف انفراریڈ کی ریڈیشنز آ رہی ہیں یہ اسے ان تمام ریڈیشنز کو ایک پوائنٹ پر کنورج کر دیتا ہے جسے فوکس کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انفراریڈ ریڈیشنز کی انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے آپ کو یہاں پر جو بڑا سا گروپ نظر آ رہا ہے اس میں ہیگزاگونل پارٹیشنز نظر آ رہی ہیں تو بجائے یہ کہ ہم ایک پورا فریڈیشنل لینس استعمال کرنے کے اب اس وقت کے پی آئی آئر موشن سینسرز میں ہم چھوٹے چھوٹے فریڈیشنل لینس بناتے ہیں ایک ہیگزاگون ایک چھوٹے سے فریڈیشنل لینس کا ایک حصہ ہے جو کہ اپنے فوکل پوائنٹ پر ساری ریڈیشنز کو کٹھا کر رہا ہے دوسرا ہیگزاگونل اپنے فوکل پوائنٹ پر اور وہ کامن رہی ہے ایک ہی جگہ پر اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنا سینسر رکھتے ہیں آئی آر ڈیٹیکٹر رکھتے ہیں اس آئی آر ڈیٹیکٹر میں کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پائیرو الیکٹرک مٹیریل سے مل کر ہی بنتا ہے پائیرو الیکٹرک مٹیریل ایسا مٹیریل ہوتا ہے جب وہ اس کو تیمپریچر دیا جائیں اس کو گرم کیا جائیں یا اس کو تھنڈا کیا جائیں تو وہ تیمپریری بیسز پر وولٹیج پروڈیوز کرتا ہے تو اگر اس سینسر کو آپ گرم کریں گے یا اس کو تھنڈا کریں گے تو وہ وولٹیج پروڈیوز کرے گا اس سینسر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پائیرو الیکٹرک مٹیریل لگاؤ لیکن اس کے اندر دو الیکٹروڈز ہیں دو الیکٹروڈز اپنے اپنے سپین میں موشن کو ڈیٹیکٹ کرنی ہے ایک الیکٹرک کو ہم کہتے ہیں پوزٹیو اور ایک کو نیگٹیو تو جب خالی کمرے میں جہاں پر موشن نہیں ہو رہا اس میں ہم الٹرا وائلٹ ریز کو سینس کرتے ہیں تو پوزٹیو اور نیگٹیو الیکٹرک بلگول ایک جیسی ایک انٹینسٹی کی ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں انہیں سم کرتی ہیں ایڈ کرتی ہیں نیٹ ڈیزلٹ ہمارے پاس زیرو آجاتا ہے لیکن اگر کوئی چیز موو کرتی ہے تو ایک الیکٹروڈ فوراں اس کو ڈیٹیکٹ کرے گی جس طرح سے وہ چیز انٹر ہوگی اس کی رینج میں اور وہ فوراں ڈیفرینشل شو کرے گی دوسری الیکٹروڈ سے کیونکہ دوسری الیکٹروڈ نے تو ابھی اس کو سینسی نہیں کیا اب ہمارے پاس ایک ڈیفرنس آ جائے گا اور جیسے ہمارا یہ ڈیفرنس ایک خاص پوائنٹ سے اوپر جائے گا تو یہ سینسر ہمیں آؤپٹ 1 دے دے گا مطلب یہ کہ یہ ہمیں بتانا شروع کر دے گا کہ اس نے موشن کو ڈیٹیکٹ کیا تو جب بھی ان دونوں الیکٹروڈ کے بیچ میں فرق آئے گا ہمیں پی آئی آر سینسر بتا دے گا کہ اس نے موشن ڈیٹیکٹ کیا اس کے پیچھے سرکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک جی ایفی ٹی لگا ہوا یعنی ایک ٹرانزیٹر لگا ہوا جو کہ یہ سارا کام کروا رہا ہے اور اس کی سوچنگ بھی کروا رہا ہے اب ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی سٹرکچر کی طرف آپ اس کی ایک چھوٹا سا کارڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کا حصہ میں نے بتا دیا فریزنر لینس ہے اس کے اندر ایک پائرولیکٹرک سینسر لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں دو الیکٹروڈز ہیں جو موشن کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہیں اس کے پیچھے ٹرانزیٹر لگا ہوا اور آپ کو پیسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں اب اس پورے کارڈ کی طرف دیکھتے ہیں جس میں تین پینز ہیں جو کہ کمینکیٹ کرتی ہیں آڈینو کے ساتھ پریس بری پائے کے ساتھ جو مین کنٹرولر ہیں اور کئی ایسی اپلیکیشن ہیں جہاں پر مین کنٹرولر کی ضرورت نہیں بھی پڑتی ڈیریکٹلی ایلیڈی کو بھی ہم جلا سکتے ہیں پاور سپلائج دے کر تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس سنسر کا کہ یہ رگڈ ہے بہت سستہ ہے اور اس کے لئے کسی خاص کنٹرولر کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اس سے ویسے ہی کام لے سکتے ہیں پہلی جو پین ہے وہ ہے وولٹیج کی تو وولٹیج ہمیں پتا ہے کہ 5 وولٹس دے رہیں ہم 5 وولٹس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کی سپیکس کو ضرور پڑھیں اور ہمارے پاس جو دوسری پین ہے وہ گراؤنڈ کی ہے تو وولٹیج اینڈ گراؤنڈ ایک ہی سرکٹ میں ہمیں دینا ہوتا ہے اور تیسری جو پین ہے وہ آٹپوٹ کی وہ پین اس وقت ون ہوگی جب یہ موشن کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور وہ زیرو اس وقت ہوگی جب یہ موشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ آپ کو اس پر دو پارس نظر آ رہے ہوں گے یہ پوٹینشو میٹرز ہیں ویریابل ریزیسٹنس ہے اور اس کے ذریعے ہم دو پیرامیٹرز کو ویریابل پیرامیٹرز کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں پہلا ویریابل پیرامیٹر یہ ہے کہ ہم نے کتنی دور سے موشن کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے عمومن جو یہ موشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ تین میٹر سے سات میٹر تک ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہم اس میں چینج کر سکتے ہیں ہم اس پوٹینشو میٹر کو اگر کلوک ویس گھومائیں گے تو آسطہ آسطہ اس کی سینسیٹیوٹی بڑھتے جائے گی یہ چار میٹر پر کرے گا پانچ میٹر چھ میٹر پر کرے گا اسی طریقے سے جو دوسرا پوٹینشو میٹر ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو موشن کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اس میں کتنی بڑی پلس کو پروڈیوز کرنا ہے ٹائم ڈیلے کتا دینا اور ہم ٹائم ڈیلے دے سکتے ہیں تین سیکنڈ سے لے کر تین سو سیکنڈ تک تو اگر آپ یہ پوٹینشو میٹر موو کریں گے تو آپ کوئی بھی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس میں جمپرز بھی ہیں دو جمپرز عمومن کارز میں آتے ہیں یہ جمپرز ان کی ویلیو لو ہو سکتی ہے ہائی ہو سکتی ہے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹرگر ریپیٹنگ ٹرگر رکھنا ہے یا نون ریپیٹنگ ٹرگر رکھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز موو کرتے ہو سامنے آتی ہے ہمارے سینسر نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس نے پانچ سیکنڈ کی یا دس سیکنڈ کی ایک پلس جنریٹ کر دی آؤٹپوٹ پہ تو اگر ہم نے نون ریپیٹنگ ٹرگر رکھا ہے تو اس نے اگر پانچ سیکنڈ کے بعد دوبارہ کچھ ہی سینس کی تو وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لے وہ اس دس سیکنڈ کے لیے اب کسی بھی قسم کے مووشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا دس سیکنڈ کے بعد ہمارے اس کارڈ کے آؤٹپوٹ زیرو ہوگی اور پھر وہ مووشن کو ڈیٹیکٹ کرنا اور تین سیکنڈ کے بعد اس نے دوبارہ مووشن ڈیٹیکٹ کر دیا تو وہ پلس کو دوبارہ ایک سے شروع کرے گا اب پھر دس سیکنڈ کی پلس شروع ہو جائے گی یعنی جب بھی اس کو موشن ڈیٹیکٹ ہوگا اس سے آگے دس سیکنڈ کی پلس جنرے کرے گا آپ کو ویفارم نظر آ رہی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ویفارم میں آپ کو ایک پوزٹیو ویو نظر آئے گی اور ایک نیگٹیو ویو نظر آئے گی سینسر جب کسی چیز کو سینس کرے گا کیونکہ اس میں دو الیکٹورز ہیں تو اس لئے ایک الیکٹورز پوزٹیو سیچوریشن میں جائے گا اور دوسرا نیگٹیو سیچوریشن میں جائے گا اسی اگر اسے لائٹ نہ ڈالی جائے اس کو اندھیرے میں لکھا جائے تو اس کا ریزیسن بہت بڑھ جاتا ہے اے ڈی آر کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس موشن سینسر کو یہ کیپیبلیٹی دینا چاہتے ہیں کہ یہ رات کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکیں موشن کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور اسی طریقے اسے اس میں ثرمیسٹرز بھی لگائی جاتے ہیں جو تیمپریچر کو منیٹر کرتے ہیں تاکہ یہ ہائی تیمپریچر پر ایمبین تیمپریچر میں بہت زیادہ فلکچویشن ہے ایکسٹریم آپ کے تیمپریچر ہیں بہت زیادہ رہنڈ ہے بہت زیادہ گرمی ہے تب بھی یہ پراپر طریقے سے کام کر سکے ہم اپنے انہی کورسز میں اس سینسر کو آئیڈنوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے اور آپ کو مختلف اپلیکیشنز بنا کے دکھائیں گے سب سے بڑی اپلیکیشن اس موشن سینسر کی سیکیورٹی میں ہوتی جہاں پر آپ نے موشن کو سینس کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے اور بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں ٹیکنالوجیکل انڈسٹریز اگر ہم سپیس کی بات کریں سیٹلائٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی پی آر موشن سینسرز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں میں آپ کو اس موشن سینسر کے برے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بہت جد اس موشن سینسر کا استعمال کرتے ہیں بہت سے ایکسپریمنٹس کریں گے اور بہت سے اپلیکیشنز بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ موشن سینسر سمجھ آ چکا ہوگا کیونکہ آئیوٹی انٹرنیٹ آف تھینس میں اس موشن سینسر کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے شیئر کیجئے